اسلام علیکم و رحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی وائڈلی یوٹیلائز ٹیکنیک ہے اور اس کا نام ہے سائیکلک وولٹیمیٹری سائیکلک وولٹیمیٹری کا پہلے ہم انٹرڈکشن کرتے ہیں کہ سائیکلک وولٹیمیٹری ہوتی کیا چیز ہے دیکھیں یہ ایک انیلیٹیکل ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے آپ بہت ہی اچھی کوالیٹیٹو انفرمیشن لیتے ہیں الیکٹرو کیمیکل رییکشن کی اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو انیلیٹیکل ٹیکنیک ہے ایک کوالیٹیٹو انفرمیشن ہے اور ایک الیکٹرو کیمیکل رییکشن ہے تو الیکٹرو کیمیکل رییکشن وہ رییکشن ہوتا ہے جس میں ایسا کیمیکل رییکشن جس میں الیکٹرون انوال ہوں اور ظاہر ہے ہر کیمیکل رییکشن میں الیکٹرون کی انوالمنٹ ہوتی ہے الیکٹرون کی انوالمنٹ سے مراج یہ ہے کہ یا تو یہ الیکٹرون لوز ہو رہے ہوں گے یعنی کہ آکسیڈیشن ہو رہی ہوگی یا یہ الیکٹرون ایبزارب ہو رہے ہوں گے یعنی کہ ریڈیکشن ہو رہی ہوگی تو ایسے کیمیکل ریاکشن کو ہم الیکٹرو کیمیکل ریاکشن کہتے ہیں ان الیکٹرو کیمیکل ریاکشن کی کوالیٹیٹیو انفرمیشن یہ ٹیکنیک ہمیں دیتی ہے کوالیٹیٹیو انفرمیشن دینے سے مراج یہ ہے کہ اگر کوئی الیمیٹ لیٹس پوز اے ہے یہ اگر کوئی الیکٹرون لوس کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے کچھ کنڈیشن دیں گی دیں گے تب یہ الیکٹرون لوس کرے گا وہ ایسے نہیں کر دے گا فار انسنس آپ اگر کسی مٹیریل کا وولٹیج آپ زیادہ کرتے ہیں ایک سرٹن وولٹیج پہ وہ اکسیڈیشن شو کرے گا وہ جو پارٹیکلر وولٹیج ہے کہ کس وولٹیج پہ اس نے اکسیڈیشن کی ہے وہ ایک انفرمیشن ہے الیکٹرو کیمیکل ریاکشن کی کوالیٹیٹیو انفرمیشن ہے آپ اسے کوانٹیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اس کی ایک لیٹس پوز کی اس پولٹیج پہ یہ اکسیڈیشن ہوئی ہے اسی طرح آپ کرنٹ میر کر سکتے ہیں کہ اس اکسیڈیشن کرنٹ کیا تھا یعنی کتنا کرنٹ ہوا یا کتنا ریڈیکشن کرنٹ ریڈیکشن پروسس ہوا تو کتنی ریڈیکشن کرنٹ کتنا جینریٹ ہوا یہ ساری ڈسکشن ہم آگے آنے والی لیکچرز میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے فیلہل آپ اتنا دیکھ لیں کہ الیکٹرو کیمیکل ٹیکنیک ہے جس میں ہم کسی الیکٹرو کیمیکل ریاکشن کی کوالیٹیٹیو انفرمیشن اوبٹین کرتے ہیں اب سائیکلک والٹیمیٹری بہت پاپولر ہے آج کل کی الیکٹرو کیمیکل سٹڈیز میں اور اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں ملٹیپل ریزنز ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کلیپل سٹڈیز میں آیا آپ الیکٹرو کیمیکل ریاکشن یہ سائیکلک والٹیمیٹری یوز ہو رہی ہوگی سپر کیپیسٹر میں یوز ہو رہی ہوگی الیکٹرو کیمیکل بائیو سنتسز میں یوز ہو رہی ہوگی تو it means that کہ اس کو understand کرنا اس کی انفرمیشن کو ٹھیک conceptually visualize کرنا بہت important ہے ہمارے لئے اسی وجہ سے ہم نے یہ لیکچر سیریز start کیا ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے اب cyclic والٹیمیٹری یعنی کہ cv یہ infrequently used for quantitative analysis میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ quantitative analysis کے لئے use ہوتی ہے اور یہ oxidation reduction reaction کی study کے لئے use ہوتی ہے یہ ہم نے discuss کیا ہے کہ کس voltage پہ جو oxidation ہوتی ہے کسی chemical reaction کی کسی particular solvent کے اندر کب oxidation ہوگی کی کس voltage پہ ہوگی یا reduction ہوگی تو کس voltage پہ ہوگی اور اس کا oxidation reduction current کیا ہوگا اب اگر کسی solution کے اندر کوئی chemical species موجود ہے تو آپ اس کی identification بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے solution میں کوئی entity موجود ہے اے تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کس voltage پہ oxidize ہونا ہے یا اس نے کس voltage پہ reduce ہونا ہے تو اگر آپ اس کی CV کریں تو آپ کو اس voltage پہ ایک reduction curve مل جائے گی یا oxidation curve مل جائے گی یہ جو ان کا voltage ہے یہ characteristics ہیں فنگر پرنٹس ہیں اس entity کے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی solution کے اندر کوئی chemical reaction موجود ہے تو اس کی detection بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ آگے ہم detail میں دیکھیں گے کہ how we detect particular entity in a solution اگر آپ جو product بنتے ہیں CV جو ہے in CV the applied potential is swept in first in one direction then in other direction while the current is measured ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر میں آپ سمجھ سمجھ ہوں سائیک وولٹمیٹری میں ہوتا کیا ہے آپ کے پاس ایک y axis ہے اور x axis پہ آپ پہ پاس voltage ہوتا ہے y axis پہ آپ پہ سکتا ہے نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے آپ software میں انٹر کرتے ہیں ایک voltage cycle دیتے let's suppose آپ کہتے ہیں ون وولٹ سے یہ 3 وولٹ تک سائیکل کمپلیٹ ہوتا یہ ہے let's suppose یہ ون ہے اور یہ 3 وولٹ ہے تو یہ ایسے cv یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور یہاں سے اوپر جائے گی اور واپس یہاں آئے گی اور واپس اس جگہ پہ اسے کہتے ہیں ون سائیکل کمپلیٹ ہو گیا پہلے یہ ون سے انکریز ہوئی یہ 3 تک گئی اور 3 سے واپس مان تک اس ون سائیکل کہتے ہیں اس ون سائیکل میں اگر let's suppose 2 وولٹ پہ کوئی آکسیڈیشن شو ہوتی ہے کسی سلوشن کی تو یہ واپسی پہ جب آتے ہوئی یہاں آئے گی تو یہاں سے مل جائیں گی تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ اتنا سمجھانا مقصود تھا کہ دیورنگ سی وی آپ پہلے ون ڈائریکشن میں وولٹ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس ریورس ڈائریکشن میں دوبارہ جب اوریجنل اسی پوزیشن پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ون سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو سی وی ایکسپیرمنٹ ہے یہ فل سائیکل بھی ہو سکتے ہیں یہ پارشل سائیکل بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ صرف ون سائیکل ہو پارشل سائیکل یہ ہے کہ ون سے تھری وولٹ تک جائے واپس نہ آئے اس میں اگر کوئی اس نے ریڈکشن آكسیڈیشن پیک شو کرنی ہوئی تو وہ کر دے گا یا سائیکل بھی ہو سکتے ہیں آپ تھری سائیکل دیں گے سائیکل ہر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی وی جو ہے یعنی سائیکلک والٹمیٹری یہ ہمیں کسی بھی آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن یعنی ریڈاکس پروسس کی تھرمو ڈائنیمکس بتاتی ہے کہ کون سا رییکشن کا ولٹج کیا ہوگا اور اس میں کتنا کرنٹ ہوگا یعنی اس میں اس کے علاوہ یہ کیمیکل رییکشن کے انفرمیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ایڈزارپشن پروسس یا ایڈزارپشن پروسس کی کے حوالے سے بھی انفرمیشن دیتی ہے کیسے دیتی ہے یہ جب ہم سی وی کروز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہ والی انفرمیشن لے سکتے ہیں سی وی جو ہے نا یہ آفورز ریپڈ لوکیشن آف ریڈاکس پروٹینشل آف الیکٹرو کیمیکل لوکیشن مین کہ کس پروٹینشل پہ کوئی بھی ریڈاکس رییکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں انفرمیشن دیتی ہے سی وی اس کے علاوہ کائنیٹکس آف ہیٹروجینیس الیکٹرون ٹرانسفر رییکشن کی کائنیٹکس بھی بتاتی ہے یہ بھی جب ہم اس کی کروز دیکھیں گے اور یہ سارے اس کے ایمز ہیں بیسک ایمز ہیں کہ سی وی کیوں کی جاتی ہے سی وی آفور کانوینیٹ ایولیشن آف دی ایفیکٹ آف میڈیا اپان دی ریڈاکس پروسس سی وی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس یہ سلیوشن ہے نا جس کے اندر آپ نے یہ الیکٹرون لگائے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک سلیوشن ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ الیکٹرون ڈپ کی ہوتے ہیں جس میڈیم یعنی جس سالونٹ کے اندر آپ اپنے کیمیکل رییکشن کا کوئی سلیوشن بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ وہ میڈیا ہے اس میڈیا کا بہت سویر ایفیکٹ ہے سی وی کے ریزلٹس کے اوپر اگر آپ میڈیا چینج کرتے جائیں گے اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کی کیمیسٹری فولی چینج ہوتی جائے گی تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہمیں انفرمیشن دیتی ہے اگر ہم یہاں پہ ایک سی وی کرو کا کوئی ریزلٹ دیکھ سکیں ویڈیولائز کر سکیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اس کی کیمیسٹری کو تب ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ہے نہیں بلنہ میں آپ کو دکھا دیتا کہ سی وی ریزلٹس ہوتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو فیل وقت اتنا ہی ہے اگر آپ نے مارے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ انہی والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے یا پرٹیکلرلی اس لیکچر کے حوالے سے اگر آپ نے مزید لیکچر سننے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لیکچر کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں وہاں پہ سارے لیکچر موجود ہوں گے انہیں سنیں اور سیکھیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ